موسیقی 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 تھی تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اربن لوکل بوڈیز کے الیکشن ہوں گے پھر آپ کی لوکل تنظیمیں اگر باہر ہو جاتی ہے تو دلی کتنی باہر آپ کی شرنا جائے گی اس بگت کوشیشیو عورت ہے کہ آپ آہ آہ یہ کر رہے ہیں تو اس دانک سے پزنٹ کیا دلی سرکار نے کہ ہم پھور سے پیشتر اس میں سٹیپ ایس کوٹانے والے ہیں سیونٹ کوٹانے والے ہیں ایسا محول پیدا کر دیا اس کو فرس پارٹی تھی ہماری بطورے لوکل جمہو کشمی پارٹی ہونے کے ناتے نیشہ کانفیس کا ایک اتحاس ہے کہ جینکے کے سیاسی حکومت کو برکار رکھنا جی ابھی جی آپ سے جاننا چاہوں کیوں مسلیٹ کرتے ہیں آپ جب آپ کو حکومت چلانی ہوتی ہے تین سو ستر اور پینتی سے آپ غائب کر دیتے ہیں اب آپ کو یاد آتی ہے جب آپ حکومت میں نہیں رہتے ہیں تب بھی آپ کے پاس پرچندہ بہومت تھا اور آج بھی کے اندر میں آپ کے پاس بہومت ہے کیوں مسلیٹ کرتے ہیں پبلک کو دیکھیں مسلیٹ کرنے والی کوئی بات نہیں رہی بات پینتی سے اور تین سو ستر کی اس کے اوپر تو میں نے پہلے بھی یہاں پر ہی کہا ہے کہ یہ سینٹر کا پروگیٹیو ہے سینئر لوگ بیٹے ہیں کیا ڈیسیزن لیتے ہیں انہی تک ہوگا جہاں تک رہی بات جو آج کا آپ نے جس پر آپ نے بحث بلائی ہے ٹروپ چلے گئے یا ایکسٹر ٹروپ آ گئے کچھ ہو گئے دیکھیں یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھاج پا کا کچھ لینا دینا نہیں یہ سینٹر کا اور مجھے لگتا ہے سیکیورٹی فورسز کا اور جو ایجنسیز بیٹی ہیں انہیں جب نیڈ محسوس ہوتی ہے انہیں لگتا ہے کہ اب حالات کیسے ہیں اور کیسے نہیں کب ہمیں کم کرنی ہے فورسز کب زیادہ کرنی ہے اس کے لیے وہاں پر بیٹھی ہو سیکیورٹی ایجنسیز کو ہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے جہاں تک سیاسی پارٹیاں جو ہیں جو اب تل ملا رہی ہیں خاص کر کہ اب جی سیکیورٹی ٹروپس بڑھ گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں سمپل سی بات انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں سب سے پہلے ان کے جتنے لیڈران ہیں اپنی اپنی سیکیورٹی چھوڑ دیں مجھے لگتا ہے ایک ایک ان کے ان کے لیڈران کی سیکیورٹی میں لگی ہوئی ہیں آپ انہیں چھوڑ دیں یہاں سے باقی عام لوگوں کو لگے گا جی حالات سچی میں سوزے چکے ہیں اگر یہ جو سیکیورٹی بیجی گئی ہے یہ عام لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے بیجی گئی ہے ان کو تو مرچی لگے گی کہ آتا ہے نہیں کسی کو آپ پیٹ پوائنٹ صاحب آپ کو کچھ کہنا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ بار بار اگلی اٹھا رہے تھے لیکن آپ انگلی کس پر اٹھائیں گے کہ اندر سرکار پر اٹھائیں گے جی کہ ایک بات پر میں بات کرنا چاہتا ہوں یوں سوکر میں نے بیچ میں انہیں کہا کہ ہم نے سیکیورٹی دینے کے لیے یہ دس ہزار جو بلائے ہیں ٹوٹل میسلی رہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے بسوک سے کہ جو پیشلی سیکیورٹی ریوی ہوئی اس گورنمنٹ کے بنتے ہوئے سب سے زیادہ وہ پی ڈی پی کے لوگوں سے سیکیورٹی واپس کی گئی باقی جماعتوں نے بھی بیویلا کیا اسی طرح انہوں نے اپنے ایک ایک ورکر کو دس دس سپائی دے رکھے جہاں بھی سنجھے میں کہہ رہا ہوں آپ جو اٹھا میں کہہ رہا ہوں انڈریکارڈ کہہ رہا ہوں انہوں نے ان لوگوں کو دے رکھا جو کچھ کہیں کام نہیں جو سابقہ ایم ایل اے سابقہ ایم ایل سی ان لوگ تھے ان کے پاس سیکیورٹی ویڈرہ کی اس لیے کی کہ وہ کہیں مومنٹ نہ کر سکیں اور پھر ان کے گھروں میں میسیج بھیجے گے کہ آپ آؤ جماعت جائن کرو اور ہم آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے میں اس کے اگزمپل کہو گے میں دے دے دوں گا آپ کہتے ہیں کہ اس میں لوگ پھر کوٹ میں بھی گئے سوال یہ ہے کہ یہاں جو ایک سچو نہیں موو کرتا سیکیورٹی کے بغیر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے سیکیورٹی دینے کے لیے ہی لائی گئی ہے یہ کوئی بات مجھے وزن نہیں لگتا کہ اس بات میں لگتا یہ ہے کہ جس پندرہ اگست کی خاطر یا تو یہ صاف صاف کہیں کہ پندرہ اگست کی خاطر ہم نے بلائی ٹھیک ہے جی آپ کا پریرگیٹو ہے اوکے ویریفائی کریں پندرہ اگست کے لیے آپ کو کمی پڑ گئی اگر تو دس زاروں بلائی گے لیکن آپ کے جو سپوکس پرسنیں یہاں آکے سٹیڈیو میں بیٹھ کے کہتے ہیں باہر کہتے ہیں عام پبلک میں کہتے ہیں کہ پندرہ اگست کے بعد ہم نے آٹی کب تھی آہ دن بھی کہا پرسو بھی کہا آج بھی کہتا ہوں جب تین سو ستر بڑا تو اس وقت شامہ پرساد مکر جی اس تین سو ستر میں سپورٹ میں کنسٹن سمبلی کے ممبر تھے وہ منسٹر تھے اس وقت نہرو کی اس پہلی کیابنٹ میں جب ڈلی اگریمنٹ ہوا اس وقت سے پہلے پہلے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس بات کو یہ بھول جاتے ہیں آپ نگلتی کو بھولتے نہیں ابھی جی سے جاننا چاہوں گا آپ پر سیدھا سیدھا سنگینہ روپ ہے کہ آپ کی سرکار نے دوسری تنظیموں کے جو سیکیورٹی جی تھی ان کو ویڈڑا کی بلکل اس لیے کی موو نہ ہو سکے آن کیمرہ یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے ان کو سیٹ کیا کہ آپ ماری پارٹی جائن کرو پھر ہم آپ کو سیکیورٹی جائیں دیکھیں سرا سر میں اس پہ جواب دیتا ہوں سرا سر یہ جھوٹا الزام ہے بینا سر پیر کا الزام ہے بولنے کے لیے آپ کچھ بھی بول دیں تو آپ کے کہنے سے وہ سچ تو نہیں ہو جائے گا میں سمپل سی بات ان دونوں جوادوں سے ایک چیز کرنا چاہتا ہوں جی ایک طرف آپ برحانوانی جیسا ملٹنٹ مرتا ہے تو آپ روتے ہیں اس کے اوپر جب کوئی ملٹنٹ مرتا تو اس کے گھر کے آپ اس میں جنازے میں جاتے ہیں آپ کے زیادہ در لیڈر پہنچے ہوتے ہیں آپ کے تو وہ دوست ہیں تو آپ کو کس بات کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے میں تو صاف کہتا ہوں اگر آپ ان کے لیے رو رہے ہیں اور یہاں پر آج خطرہ کس کو ہے خطرہ ملٹنٹوں سے کس کو ہے جن کو خطرہ ان کو دی جانی چاہیے ہیں آپ تو خود ان کی حمایتیں کرتے ہو آپ تو خود پتھروازوں کی حمایتیں کرتے ہو تو آپ کو کون کرے گا لیکن رہی بات جو سیکیورٹی دینا یا نہ دینا یہ میرے خیال سے ایڈی جی سیکیورٹی بیٹھے ہیں اور مجھے لگتا وہ کشمیر کے ہی ہیں کشمیر کے ہی ہیں انہیں بڑے اچھے سے پتا ہے کس کو سیکیورٹی چاہیے اور کون سیکیورٹی لے کر چار سپائی صاحب میں لے کر خامکہ کا پروپوگرڈا کرتے ہیں اسی لیے اسی لیے سیکیورٹی ایڈی جی سیکیورٹی صاحب کو اور وہ تو کشمیر کہنا ان کو لگتا ہے انہیں سیکیورٹی دینی چاہیے اور جو خامکہ دو چار اگر رکھ کر اپنے پاس اور اپنی سیاستہ چمکانے کے لیے سیکیورٹ رکھتے ہیں ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور اگر میں خود ہی حمایتی ہوں ایک منٹ کے لیے میں حمایتی ہوں کسی بندے کا وہ مجھے کیوں مارے گا بتائیں آپ یا وہ مجھے مارے گا نہیں تو پھر مجھے سیکیورٹی کی کوئی ضرورت ہے یا تو اپنا یہ میل ٹینٹوں پر پاکستان پر ان چیزوں پر پتھر باجوں پر اپنا سٹینڈ کلیر کریں تو پھر اس کے بعد بات کریں اگر یہ ان کے حمایتی ہیں ان کے دوست ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کو کسی بھی طرح سے آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ کی تنظیم بھی پینٹریٹ کرتی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا کشمیر میں گوڑی گوڑی محول ہے کہ نیشنل کانفرس اگر الیکشن ہوتی ہے تو جیتی جائے گی یہ جو دس ازار اڈیشنل ٹروپس آئے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا آپ کیسے اثر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حامی فرق اس طرح سے پڑے گا پہلے بھی پہلے جو الیکشن ہوئی اسمبلی کی تب بھی ہم نے ایک فیرس سکرسس کا اٹماس پر پیدا کر دیا تھا کہ دیش خطرے میں ہے جمعو خطرے میں ہے کٹھے ہو جاؤ پھوڑے جا رہی ہیں آ رہی ہیں تو اس محول کا فائدہ لے کے تو انہیں اپنے اچھے سے حملے لے لیے لیکن اس کا زلدکار نکلا وہ پی ڈی پی اور یہ دونوں مل کے کیا تماشا کیا کس طرح سے بے حرمتی کی دونوں نے اپنے اپنے میڈیٹ کی لوگوں کی بے حرمت کری وہ تو سامنے ایک مثال ہے ابھی پھر الیکشن آنے والے ہیں جی مطلب آپ کو لگتا ہے کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن کر رہیں گے نہیں اگلے سال کر رہیں گے اب آپ پہ اتنا سنکیت دے رہے ہیں یہ ڈیپلائیمنٹ جو آئی ہے الیکشن کرانے کے لیے الیکشن بھی ہو سکتی ہے الیکشن بھی ہو سکتی ہے جیسے ان کو سوٹ کرے گا اب ان کے امان میں کہا کوئی کہہ نہیں سکتا لیکن وہ سوچتے تو ہیں کہ ابھی ہم جو فوجیں بھیجیں گے سکورٹی بڑا کر لیں گے باقی پارٹیوں لوگوں کی ہمارے پارٹی کے لوگوں کی سکورٹی بڑا ہوئی اور ان کو دوبارہ بحال ہوئی سب کو بال ہوئی بیجی پالوں کو بال ہوئی اور ابھی یہ دوبارہ جمعوں کے اندر کہ آگیا شیر کشمیرین کو ابھی یہ کر دے گا وہاں دبا دیں گے سب کو ایسے کر دیں گے بیسہ ایٹماس پیج پیدا کرنے کوشش کر رہے ہیں تاکہ جمعوں کے لوگ دوبارہ ان کے ان کے چکر بیو میں فس جائیں لیکن مجھے پورا اعتقاد ہے بشواس ہے کہ آپ کی جمعوں کے بہت شور جو بوٹرز ہے ان کے چنگوں میں نہیں پسے گا ان کو سب سکھائے گا جو پہلے ہدا بادہ کر رکھے تھے وہ بادہ ان کے بلکل پھاش پھاش ہو گئے اب دیکھئے انہوں نے ابھی جمعوں میں آم بڑی کے خوئی میں اور وہاں لکھر ٹھنڈی ہوا لکھر بور میں ان کو انہوں نے ہم کو ٹولٹ آس کر دیا پہلے ایک معاف نہیں تھا ابھی ہم ان کو سب لوگوں نے بورڈ دی اور دوبارہ کو دو لگا دیے دوبارہ سکارے پڑے پڑے کی پڑی اس لیے ان لوگوں کا کہنا کوئی ساور ہے کرتے ہیں کوئی ساور ہے یہ سنگیت دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تھاکو صاحب کو یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چنان کرانے کے لیے ٹروپ سارے لیکن آپ گردہ نہیں لارے ہیں مجھے نہیں لگتا تیکھے اس لیے کہ الکشن انہوں نے اگر کرانا ہوتے اسیمبلی کے تو یہ پارلیمنٹ کے ساتھ بھی کرا سکتے تھے تیکھے جب باقی ریاستوں میں پانچ چھ ریاستوں کے ساتھ ساتھ کروا لیے تو منشاہ بلکل واضح ہے کلیر ہے کہ ریاست کی منڈیٹ کو رائے امہ کو انہوں نے تقسیم کرنے کے لیے اپنے موقع کی انتظار کر رہے ہیں میں نے جس طرح کہا اس میں بلکل قائم ہوں پہلے بھی جس طرح آج بھی ہوں انہوں نے کچھ افیسرز جائے ہیں وہ اپنے اپنی مرضی کے افیسرز لگائے ان کو افیسرز کو اکسٹنشنز دی جو کسی تاریخ میں نہیں ملتی ایچی مسائل اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی سیکیورٹی ویڈرہ کروائیں ان کو اکسٹنشنز دیں یہاں کہتے تھے ان کا نیرہ تھا نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے بلکہ بیکڈور انٹری ان کے وقت میں زیادہ آنے لگی آج مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ اس وقت پوری عوام ریاست کی عوام جو ہے وہ چاہے وہ جمہوں کھیتا ہے چاہے وہ کشمیر کا کھیتا ہے چاہے وہ لڈاک کا ہے یہ سمجھے ان کی منشاہ کو الیکشن انہوں نے نہیں کرانا ہے الیکشن کا کرانا ہوتا تو یہ یہ بہانے نہ دونتے جو جو بہانے کروائے جا رہے ہیں کبھی ایک بہانے سے کبھی دوسرے بان سے جو پارلیمنٹ میں سٹینڈ لیا گیا کہ نیجی بکروال گجر جو ہیں وہ جانے والے ہیں وہ در موو کرنے والے یہ کوئی ریزن ہے تو یہ تو کوئی ریزن نہیں تھا آپ اگر ووٹ کے اس پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ کے ساتھ کہا سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کروانے والے یہ ایک وقت کو ویٹ کر رہے ہیں جو جہاں انہوں رائیامہ کو تقسیم کیسے کیا جائے کس طرح سے ان کی فارٹی فور کی آنکڑا پار ہوتا ہے کس طرح سے جوڑ توڑ ہو سکتی ہے وہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے ان کا اس پولیٹیکل سٹنٹ میں آنا چاہیے ہمیں اس سے تلق نہیں ہمیں جو سب سے بڑا لگتا ہے کہ جو ڈھر بھی لگتا ہے اور جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پورے سنیرو میں جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ یہ محسوس کر رہی ہیں کہ میسیوز کر رہے ہیں اس موتبر آرمی کا موتبر آرمی ہماری ہم اس آرمی کے لیے کہیں شکری کرتے لیکن اس کے نام کو یہ میسیوز کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کو میسیوز کر رہے ہیں اب یہ سنگین اروپ ایک مرتبہ پھر ان کا کہنا ہے کہ آپ آرمی کا میسیوز کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کا میسیوز کر رہے ہیں درانے کے لیے دس ہزار اترکت ٹروپس آپ نے لائے ہیں حالانکہ پہلے سے ہی ڈیپلائیمنٹ آلڈی ہے کیونکہ امرارات یاترہ چل رہی ہے دیکھیں یہ تو بڑا ایک مدگند حاصلات پر تھے اگر آپ بات کہیں کہ آرمی کا مرشو مجھے لگتا ہے آج جتنی انڈین آرمی چارجد ہے اور آج اتنا ان کا مورال ہائی ہے وہ آج تک کبھی نہیں رہا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی جو ٹف سٹینڈ ہے اور جو کھولی چھوٹ آرمی کو دی گئی ہے اسی کے کارن آج انڈین آرمی اتنی جو ہے اپنا پرفارمس دے پا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے نیر ابوٹ وہ آج ملٹینسی ختم کرنے کی کاغار پر آ چکے ہیں تو خیر ان کا تو کس طرف ان کا رہے گا وہ تو باتیں میں ان کو زیادہ کہنا نہیں چاہتا بار بار الیکشن کا حوالہ لے کر الیکشن نہیں کرواتے الیکشن نہیں کرواتے شاید یہ وہی پارٹی ہے جب ان کی حکومت تینی کی چیف منسٹر تھی تو انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے ان کے خود انہت ناغ میں انہوں کو پتا تھا ہم جیت نہیں سکتے ہیں اور آج جہاں حالت دیکھیں کہ ان کی خود کی پارٹی پریزیڈنٹ بری طرح سے ہار چکی ہے اور کہیں نہ کہیں آ جا کے یہ جو پرانی پارٹی جب دھائی پنچائتوں سے شروع ہوئی تھی اور پھر سے ابھی پر ڈھائی پنچائتوں پر آ کر واپس محدود ہو چکی ہے یہ الیکشن کی بات کرتے ہیں جنہوں نے خود ہی جب پنچائتی چناف کی باری آئی تو کنی کاٹ لی اور دم دبا کر بھاگ گئے تو ان کے موں سے الیکشن کی باتیں تو بلکل سوٹ نہیں کرتی ہم حالات صدارنے کی بلکل کاغار پر ہیں بلکل جب وقت صحیح آئے گا اور اب انہوں نے تنی بڑی بات کہہ ڈالی جی یہ تو بہانہ ہے کہ گجر بکر وال جو ہیں وہ پہاڑیوں پر گئے ہوئے ہیں انہی گجر بکر والوں کے لیے یہ ہمیشہ ان کے مائی باپ بنتے ہو تو میں سبھی گجر بکر وال بھائیوں کو کہوں گا کہ آپ سنیں جو پارٹی آپ کے نام پر سیاست کرتی ہے آج کہہ رہی آپ کا فرق نہیں پڑتا آپ پہاڑیوں پر بیٹھے رہے ہیں ہم نیچے سیلیکشن کرا دیں گے تو یہاں سے ان کے ڈبل سٹینڈر جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بلکل کلیر ہو کر آ جاتے ہیں ان کا کچھ لینا دینا نہیں کسی کے ساتھ بھی وقت کے ساتھ یہ اپنے رنگ بدلتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی پہلے بھی وہی سوچ تھی آج بھی وہی سوچ ہے آج جو کشمیر میں بھی ہمیں جو اس بار کئی جگہ پر ہمارے کو ہم نمبر ون آئے ہیں چاہے وہ ترال کی جیسی جگہ پر ہے جیسے انتناغ میں ہم نے ووٹ لیے ہمارا ووٹ پارٹی کے کشمیر سے بھی آئیں گے پھر آپ چارتالیس پلس کہاں کڑا جب ہمارا پاس ہوگا یہ دیکھ کر جو اریجنل پارٹیوں کو پتہ لگیا ہے کہ ان کا سپڑا صاف ہو چکا ہے یہی ڈھر انہیں ستا رہا ہے اسی کارنی یہ ایسے جو ہے کبھی آروپ لگاتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں یہ کھوکھلی چیزیں ہیں اور لوگ بڑا چی طرح سے جانتے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے آج جمہو کشمیر کا جو بھی حال ہوا ہے یہ سب ہی ملے جو لے ہیں اس کے لئے ہیں آپ کی پارٹی جو پتھرواز اٹھاتے ہیں پتھرواز ہی کرتے ہیں ان کی حمایت کرتی ہے جو سیکیورٹی فورسز اس کا ویروت کرتی رہی ہے آپ کی پارٹی آپ کے جو لوگ جیت کر رہے ہیں ایم پی بنے ہیں اکبر لوڈ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو کوئی ایک گالی نکالے گا میں دس گالیاں اس کو نکالے گا وہ ہاؤس کے اندر بھی پاکستان زندہ بات کے نعرے لگاتے تھے اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف بولتے تھے اب جب دس ہزار اٹھنک ٹرو پائیں گے انہوں نے اتنا ہائپ دے دیا گیا ہے اس کو آپ کے پارٹی کو تو خاصا نکالے گا سو سے پہلے آپ نے کہا کہ پتھرواز کے لئے ہم ہمارا دل نرم ہے شاید آپ یاد کریں گے جو گورنمنٹ تھی عمر صاحب کی کچھ طرح سے انہوں نے آمن باہر کیا تھا اور اس میں کتنا سکتی کرنا پڑی تھی ہم کو ہم اپاد کا آب ہی دکھ ہے کہ ہم انہوں بچوں کو مارنا پڑا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا محلہ نہ آئے کہ ہمیں کہیں دوبارہ اس محل سے گزریں اس لیے سب سے جائدہ شہدت آگر دی ہے پچھلے دس بیس سال سے اس سٹیٹ کے لیے دیش کے لیے اس سٹیٹ کے لوگوں کے لیے نیچرل کافز کے منتری سے لے کے سنتری تک ایک ورکر تک ہزاروں لوگ ہمارے شہد ہوئے ہیں بیجی پی تو گرساوے کھا رہی تھی پی ڈی بی تو تھی ہی نہیں اس وقت لیکن نیشنل کافزی تھی جنہیں اس اطفان کو سامبا اور نیٹی سکس میں امن باہر کر کے ایک اچھی سرکار یہاں پر دی پھر محل دوبارہ خراب ہوا ایٹی سیون کے اگر ریگنگ نہ ہوتی تو کہتے ہیں ایسا حالات ہی نہ بنتے یہ پرانی باتیں ہیں اور ابھی اس بات کو ہم نہیں مانتے کہ وہاں ریگنگ ہوئی تھی اور یہ ایک عظام تراشی کی بات ہے کہیں کوٹ کا فیصلہ ہوا نہیں ہوا ملے باہر اگر کوئی ریگنگ کی بات کوٹ میں گئی ہوتی کوٹ میں کوئی فیصلہ ہوا ہوتا تو میں سمجھنا کہ بات کہیں ست ہے یہ صرف الزام آتا ہے ہارنے کے بعد لوگ بہت کچھ کہتے ہیں اب جب لوگ ہارتے ہیں کہیں دلی میں دیکھو ابھی آپ نے جو لوگ ہارے انہیں بہت سی باتیں کریں بہت سی باتیں کریں یہ لوگوں کا عادت ہے ان کا ان کا یہ سسٹم ہے جب ہارتے ہیں تو الزام دوسرے پہ دیتے ہیں اس لئے آج بھی ہماری تینوں سنٹے ایم پی کی ہامنے ہیں جیتی ہیں آج بھی ایک سامنے مظاہرہ ہے کہ ہم کس قدر وہاں مضبوط ہیں آپ دیکھیں گے جمعہ پابنس کے اندر بھی اس وقت ہماری جو صورت ہے پی پنجاز سے لے کے اور ہمارے نوڈا ایریے کے اندر اور جمعہ کے اندر بھی ہم آپ کو اس دفعہ ایک ایک حران کی والی بات دیں گے کہ آپ کو اچھے سے اچھ لوگ جتا کے ہم بیجیں گے اور بی جی بھی کوئی سبق ملے گا جو یہ کہتے تھے کر نہیں پائے جی ابھی جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے خاص کا جب میرا کوئی جمعہ کا نیتا جب نیشنل کانفرنس کی حمایت میں بات کرتا ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا میں پہلی بات میں گستاکی معاف پہلے ہی میں بول دوں ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے یہ وہ جماعت ہے نیشنل کانفرنس جس نے ہمیشہ جمعہ والوں کا بیڑا گرک کیا ہم لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ٹریٹمنٹ کیا ہمیں آج تک پتا ہے اور ان کو سب سے پہلے یہی بہت بڑی بات آتی ہے کہ انہی کے جتنے نیتاں ہیں ہمارے مہراجہ حریسنگ جس کو جمعہ کا ہر ڈوگرہ جن کے دل میں بستے ہیں وہ ان کے کسی پتلے کے نیچے نام لکھانے تک سے ان لوگوں کو شرم آتی ہے اور یہ لوگ جمعہ والوں سے ووٹ مانگے گے جمعہ والے لوگ اتنے بیوپوف نہیں آپ کو ووٹ دیں گے آپ کے ایکس چیف منسٹر بولتے تھے کہ ہم نے ان کے راجہ کو اٹھا کر کاندیر سے لکھانپور کے بار فینک دیا اور ہم ہمارے جمعہ کے لوگوں سے آپ ووٹ کی امید رکھتے ہیں ہم جمعہ کے لوگ پہلے آپ سے بیوپوف بن جائے کرتے تھے کیونکہ ہاں ہو سکتا ہے ہم آپ جیسے لیڈروں کی طرف بچارے کچھ لوگ باتوں میں آ جاتے ہوں جانسوں میں آ جاتے ہوں لیکن آپ کوئی نہیں آئے گا جو ٹریٹمنٹ انہوں نے آج تک کیا ہے جمعہ کے لوگوں کے ساتھ وہ سب کو پتا ہے اس کا یہی سبق ہے کہ ان کو ہم نے یہاں سے کھدیر دیا واپس اور یہ کبھی واپس آپ بھی نہیں پائیں گے یہاں پر رہی بات ستاسی کی رگنگ کی پورے کشمیر میں ہر بندے کو پتا ہے کہ کس نے ستاسیس میری گنگ کی کیسے ایمی ایو ایف وہاں پر جیتنے والی تھی اور کیسے اس کا انہوں نے کیا حال کیا آج سلاہ الدین اور شبیر شاہ جیسے لوگوں نے اگر گن اٹھائی ہے تو اسی نیشنل کانفرنس کی وجہ سے اٹھائی ہے اور میں صاف کہا دینا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی کہ جتنا ستاسی سے لے کر آج تک خون خرابہ ہوا ہے اگر کسی پارٹی کے ان کے معصوموں کے خونوں سے اگر ہاتھ رہے ہیں تو وہ یہ نیشنل کانفرنس کی جماعت ہے منشاہ کیا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کے اندر سرکار الیکشن کو ڈیلے کر رہی ہے اور یہ ٹوپ کیوں بھیجے جا رہے ہیں مجھے منشاہ کیا ہے اس کے لیے مجھے 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 ایک بات یہ کنی کہ دیکھیں جی جس وقت ہماری جماعت کا جو نائنٹی نائن میں مارد وجود میں آئی تو مرہوم مفتی محمد سید صاحب کا ایک نہرہ تھا نہ گرنیٹ سے نہ گولی سے بات بنے گی بولی سے جی اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے اور ان کے ساتھ جو دیا وہ اس وقت مرہوم جو مارے پرائیم نیسٹر فینڈیا اٹل ویری باز پائی جی ہے انہیں بھرپر اپنا انسانیت کا مظاہرہ بھی کیا اور ایجیب سٹیٹس میں ان کا بھی مظاہرہ کیا اسی ڈیکٹرائن کی ہم گزار کرتے ہیں جو آپ اب پوچھتے ہیں کہ الیکشن کروانا یا نہیں کروانا اگر میں یہاں ابی جید کی بات کو مان لو انہیں نے خود پہلے کہا کہ ہم اس وقت سپر پاور میں ہیں اور ہماری بڑی وا وا ہے کشمیر میں بھی چار پانچ سٹوں کی ادھر بھی جمعوں میں بھی ہماری حالات ٹھیک ہیں تو الیکشن نونس کر دو ابھی پتہ کر لگ جا گیا آپ کی کتنی ہے کیا پاور آپ کس ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں اگر ہماری سب سے ویک ہے ہم پی دی پی ویک ہے یا باقی جماعتیں ویک ہیں تو آپ صرف اسمبلی کے الیکشن یہاں ابی جید کی بات کو مان لو انہیں نے خود پہلے کہا کہ ہم اس وقت سپر پاور میں ہیں اور ہماری بڑی وا وا ہے کشمیر میں بھی چار پانچ سٹوں کی ادھر بھی جمعوں میں بھی ہماری حالات ٹھیک ہیں تو الیکشن نونس کر دو ابھی پتہ کر لگ جا گیا آپ کی کتنی ہے کیا پاور آپ کس ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں اگر ہماری سب سے ویک ہے ہم یا پی دی پی ویک ہے یا باقی جماعتیں ویک ہیں تو آپ صرف اسمبلی کے الیکشن کون سا ٹائم دون رہے ہیں کون سی مورت نہ کر رہے ہیں کیا آپ نے تین الیکشن کروا لیے مورت نہیں دونی پارلیہ میں ان کے ساتھ باقی ریاستوں کے کرا لیے مورت نہیں دونی تو ریاست جمعوں کشمیر میں آپ نے ڈیموکریٹک پروسیس کو اسمبلی کا ہی لوکل الیکشن ہے اس کے لیے آپ الیکشن نہیں کروا رہے ہو یہ نہیں ہم کہتے لیکن آج اگر حالات کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو فوج کو بڑھانے سے نہیں ہوگا فوج کو یوز کرنے سے نہیں ہوگا خوج کو پاوریں زیادہ دینے سے نہیں ہوگا آپ انعیہ کی پاوریں کسی انسپیکٹر کو دینے سے کوئی پراپٹی ضبط کر لے اس سے نہیں ہوگا بلکہ بات چیت کرنے پڑی گی جو انہیں نے اپنی پارلیمنٹ میں قبول کیا ان کے منسٹر نے قبول کیا کہ ہم جی بات چیت کے لیے تیار ہیں انڈیا پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان سٹیک ہولڈر کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی آپ جتنی مرضی فوج لا فوج کا کوئی قصور نہیں فوج آرڈر کی مطلب ہے کہ بات چیت سے ہی سوچیہ کا سمادار لگتا ہے لیکن سٹیک ہولڈر اس پوزیشن میں ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے ان کی کیا عوام سنتی ہے یہ چیز بائنے رکھتا ہے کشمیرہ چنگ جی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سیدھا سیدھا آروپ لگایا ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے یعنی آپ جیسے لیڈرز نے جمہو خطے کے لوگوں کے ساتھ بیکسٹیبن کی ہے یہ عاروپ ابھی جی جنے میں ان کی وعد کو بالکل دودھکارتا ہوں جو انہیں باتیں کہیں ہیں سیدھا ابھی ان کو اتنا نہیں پتا کی ایک ہزار کے قریب ایڈیورسٹیٹیو یونٹس ایک سٹوکی پین سے ہماری چیمیسٹر عمر صاحب نے اسٹیٹ میں بنائے نیاوتیں تصحیلیں بلاکس ایک ہزار آپ تک کسی بھی گورنمنٹ نہ کسی بھی چیمیسٹر نہ اتنا بڑا کام ایک سٹوک پین سے نہیں کیا ایک بات ہم ہندو مستمسی قہطات کی قائل ہیں کہو یہ قائل ہے کبھی نے بولی بولی یہ بات کہ ہندو مستمسی قہطات بھائی بھائی آپ اس میں ہیں کبھی نہیں بولیں گے یہ سب ایک طبقی طبقے کی بات کریں گے تو یہ طبقی کی بات کرتا ہے کبھی تو وہ ہے جو سب کی بات کرتا ہے وہ تو سیکلر ہے اس لئے ہم سیکلر ہیں اور یہ ایک طبقے کی بات کرتے ہیں اس لئے کی مرنل ہیں یہ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کبھی نے لیں میں سر اشب نکارتا ہوں ان کی بات کو اور عظام لکارتا ہوں کہ ان کا ہمیشہ آپ سیکلر کی بات کرتے ہیں پور سٹیٹ کی باتیں کرتے ہیں سب آپ سیکلر سوچ لے کر کے ایک خطے کے ساتھ پکشپات کرتے رہے وہ کہاں سا سیکلرزم آہ ابھی ان کی سرکار تھی بی جی بی کی بغیرہ ان کے بھی کافہ بیٹھائیس کے نئے عملین کے تھے یہ کہاں تک دور کر پائے آہ ڈسکرمنیشن جمعوں کے ساتھ میں پوچھتا ہوں ان کو میڈیکل کالیج میں اور اپارٹمنٹس کے اندر وہاں بہت داندلی ہوئی ایک چھوٹا سا سوال رہا ہے کہاں تھی لوگ ایک نہیں بولا مہاراجہ ہری سنگھ کے جنم دن پر چھوٹی ہونی چاہیے کیوں نہیں چاہیے ہو کریں کرنے کی ہمت ہے ان کی یہ آپ کے پاس کافی ٹائم میں کہتا ہوں یہاں 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 گورنر رول رہا ابھی گورنر رول ہے اور گورنر بھی ان کا ہے ان کے سٹیٹ پریزیڈن کہتے ہیں ان نے لائے آرے عزاب ہم کو دیتے ہیں گورنر ان کا گورنر ان کی گورنر ان کی پھر بھی نہیں کرتے تو عزاب سو کرتے ہیں لوگ آپ کو کافی سمیمیلہ تب آپ کو یاد نہیں ہے یا پہنتیسے کا مسئلہ ہے تو آپ وہ مہاراجہ ہری سنگھ کا وہ سٹیٹ سبجیکٹ رول آپ گلے میں باندھ کر جنڈورہ پیٹتے ہیں ابھی جی آپ سے جاننا چاہوں گا یہی بات میں کہنا چاہتا تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کا سٹیٹ سبجیکٹ رول تو ان کو بڑا اچھا پسند آتا ہے لیکن ان کے جنم دیوست پر چھٹی کرنے کے لیے آپ بات تو کریں اور انہوں نے تو بات کر دیا اب عمر صاحب سے بات کر دیکھیں دیکھیں کیسے تلبل آئیں گے وہ ابھی اسی بات کو سنتے ہوئے اور رہی بات ان کی کتنا ڈسکرمنیشن نیشنل کانفرنس نے کیا ہے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں انہوں نے کہا تھا جب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یہاں مکہ منتری وہ انہوں نے کہا انہوں نے بنا دیا ان کو مکہ منتری اب دیکھو بھاجپا والوں کے کام کیسے تھا میری جب جب میں تھا چیف منسٹر تو یہ بی جے پی کے دو جو ان کے آٹھ دس ایمیلے تھے ان کو میں دس دس دن اپنی آفیس کے بار کھڑا رکھتا تھا ایک ایک ٹرانسفر کے لیے تو یہ تو ان کی سوچ رہی ہے جمہو والوں کو لے کر تو یہ کونسی بات کرتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ قابل صاحب کیا جمہو کے لوگوں کے ساتھ قابل صاحب کیا یہ اسٹیٹمنٹ ہے ذرا پڑھی آپ نے مجھے کہا میری بھلے عمر آپ سے عادی ہوگی لیکن میری میں کہوں گا اس باتوں میں میرا ایکسپیریونس ہم میری پڑھائی لکھائی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ پی ڈی پی سے سنیچ کیا ریلیشنشپ تو بی جے پی کے صدر نے یہ کہا کہ کام نہیں ہو رہے جمہو کے اس لیے ہم واپس آئے ہم نے سنیچ کر لیا جب بی جے پی پاور میں یہاں تھی تو آج بھی پاور میں ہے نا جی آج فل فلٹ سنگل ایڈمسٹریشن ہے اور جی منسٹر کی پاور بھی گورنر کے پاس ہے اور کیابنٹ کی پاور بھی گورنر کے پاس ہے اور گورنر صاحب خود بھی پاور میں ہے جو کام رہ گئے ڈسکرمیلیشن کی کون سا ڈسکرمیلیشن سامی کاباکر صاحب آپ ہمارے کارکر میں بہت بہت شکریہ ابھی جید جی آپ کا شکریہ کشمیرہ سنگی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ لیکن اسمنجس کس ستیتی بن رہی ہے یہ کب کلیر ہوگی کہ آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ستیتیاں اس طرح سیاسی جو اس وقت محول بنا ہوا ہے اس میں پوری طرح سے اسمنجس ہے نہ جانے یہ ٹروپ کس لیے بھولایا گیا ہے اور خاص طور پر پی ڈی پی اور نیشنل کانفیس کو یہ سوٹ نہیں کرتا ہے یہ اترکت ٹروپ آیا حالانکہ دس ہزار سنگیہ ہے یہ ٹروپ آتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں نقصہ جرور اٹھانا پڑ سکتا ہے تو درست کو آج کے کارکر میں بسیت نہیں پھروکی ملاقات مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے عزازت نمشکر